بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اکدتم نلی سانی یفتہو قولی اتدا ہے رب زلجلال کے پاک و بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن کرنے والا ہے اور لاکھوں کی روڑوں درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم پروگرام نوائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان مہینہ نیکیوں کا موسمِ بہار ناظرین اس وقت اپنے میڈ کے جانب بڑھ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس ماہِ مبارک کی عبادات میں سے اس ماہِ مبارک میں جاری اور ساری اپنی رحمتوں میں سے برکتوں میں سے ضرور ضرور بھی سعادہ برمائیں ناظرین محترم ہم اس پرگام میں گفتگو کیا کرتے ہیں مختلف موضوعات پر عبادات کے حوالے سے موشنے کی تربیت کے حوالے سے تو ہم نے اپنے آج کے اس پرگام کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت ناظرین یقیناً اس وقت ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں جو بڑی تیزی سے تبدیلیاں سائنس و ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور سوشل بیڈیا کی وجہ سے رونما ہوئی ہیں تو یقیناً ان تمام حالات کے پیش ناظر جہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان حالات میں ان جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ان کا مصبت استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے رویوں کو بہتر کر کے اپنے گھر اور اپنے موشبے کے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں وہیں پر ایک بہت بڑا ایشو جب گھروں میں دوستوں کے ساتھ سیداروں کے ساتھ یقیناً آپ بھی میری اس وقت شاہد ہوں گے کہ ہمیں بہت بڑا ایشو جو اس وقت ہے وہ گھروں میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے ان معاشرتی تبدیلیوں نے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ٹیکنالوجی کی جو تیزی سے آمد ہے اس نے جہاں ہمارے آپس کے تعلقات کو متاثر کیا ہے جہاں ہمارے رویوں کو متاثر کیا ہے وہاں اس کا ایک بہت بڑا میں تو کہوں گا شکار ایک بہت بڑا شکار جو ہے وہ ہمارے ماتون بچے بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ سب اس بات کا اقرار کریں گے اور دل سے مانیں گے میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم خود ہم بڑے ماں باپ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم سیکھنے سے آجز رہے ہیں ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے سیکھ ہی نہیں پائے کہ ہم نے اس ماحول میں اس دور میں اپنے بچوں کی تربیت کا حق کس طرح سے ادا کرنا ہے وہ روایتی طریقے وہ روایتی انداز جو شاید آج سے دس پندرہ یا بیس سال پہلے ایک ایکٹیف تھے پور اثر تھے آج یقیناً ان کے اثرات نظر نہیں آرے اور مجھ سے بہت سے والدین یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے بڑے تو ہمیں یوں کہہ دیا کرتے تھے یوں سکھا دیا کرتے تھے لیکن آج اسی عمل کا اسی بات کا اسی رویے کا وہ ریزلٹ آج کی جنریشن سے آج کے بچوں سے نہیں نکل رہا اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے بھی آپ انہیں ہمارے پرگاموں میں دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بفتگو کرتے ہیں بڑی فساحت کے ساتھ اور بلاغت کے ساتھ میری مراد ہے معروف نوجوان ٹرینر جنابے بکار طیب بکار صاحب اپنے پرگام میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں بکار بھائی آپ نے جیسے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوا میں نے عرص کیا کہ ہمارے آج کی پرگام کا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں والدین کس طرح سے ایک مطبط رول پلے کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ بچوں کے جو آج کے دور کے رویے ہیں تھوڑا سا اس پریشانی کا یا ان غیر مناسب رویوں کا اظہار کریں تاکہ ہمارے ناظرین پہلے تو فوری طور پر ہمارے ساتھ جھوڑ جائیں اور انہیں لگے کہ واقعی یہ ہمارا مسئلہ ہے بسم اللہ اکمہ الحمدللہ اللہ کی خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگ ہوں شروع کو نہیں میں چاہوں گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور میں ناظرین سے بھی یہ جارت کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ سب سے پہلے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک عملی نمونہ بن جائیں ایسی تقصیت کا جو کہ جب نبی تین صلی اللہ ہمیں عملی کھڑی ہوں وہ بھی کھڑی ہوں بچوں کے روئیوں کے حوالے سے یہاں پہ جتی باتیں میں کروں گا شاید وہ ہو سکتا ہے کتابی باتوں ہوں یا جو میں اپنے جھر کے اندر دیکھ رہا ہوں یا جس طرح کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں یا جس طرح کے بچوں کو میرا واقتہ پڑتا ہے میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کے اوپر کچھ کہنے کی یا عرض کرنے کی ضرورت ہے ہر والدین اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں تو مجھے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ہر حال میں ان پر فخر ہونا چاہیے وہ جس طرف جا رہے ہیں جس طرف وہ جا رہے ہیں اب ایسا ہوگا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دماغ میں بہت ساری توقعات رکھتی ہوگی کہ ہمارے بچے کو ایسا ہونا چاہیے یا ہم کی امپیرزم میں آگا تھے ہیں کہ پھلاں کا بچہ دیکھو اتنا لائک ہے وہ اتنا نمبر لے آیا اور ہمارا تو ایسا نہیں تو اس کی وجہ سے شاید ہمیں مایوسی ہوتی ہو لیکن میں سب سے پہلے تمام باتیں کرنے کے پہلے آپ کو یہ بتا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو کسی سے بھی موازنہ مجھ کریں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کی شخصیت کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار آپ ادا کریں یعنی یہ جو کمپیریزن ہے موازنہ مطلب آپ یہ دیکھیں ایک جنگل ایک بڑا مشہور لطیف ہے کہ ایک جنگل میں اگر ایک بندر کو ایک ہاتھی کو مچھلی کو اور شیر کو ساروں کو کٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ برابر کا ہم یہاں پہ ایک ٹیسٹ کریں گے اور سب کے لیے ایک جیسا ہوگا جو اس درخ پہ پہلے چڑھے گا وہ دی جائے گا تو بندر خوچ ہوگی اور باقی پرشان ہوگی کیا بات ہے ہر شخص اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے قرآن کے اندر بار بار لکھا ہوا ہے کہ خلق الانسان وال اللہ محول بیان اور اس سے اگلی آیت کے اندر کہ جو صورت ریتون کی ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقلیق کیا ہے ٹھیک ہے اس میں احسن تقلیق کی اندر وہ بات لکھی ہے جب اس کی ہم تفسیر میں جاتے ہیں کہ پوری پوری نقدار اور ضرورت اتنی ضرورت ہے جس چیز کی اتنی نقدار اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کے اندر ڈالی گئی ہے اب ہر بچہ جو ہے وہ الگ طریقے سے تقلیق ہوا ہے پروسس بے شک ایک ہو لیکن جیسے ہمارے ہمارے زبان کے پرنٹ مختلف ہیں اسی طرح ہمارے ایک نیورو پرنٹ ہوتا ہے نیورل پرنٹ ہوتے ہیں ہمارے نیورل نیٹورک ہوتا ہے یعنی ہمارے ہمارے دماغ کا نیچورک ہوتا ہے اس کے پیونٹ ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں کوئی بچہ آپ میوزک میں اچھا ہے کوئی لٹھ میں اچھا ہے کوئی کمپیوٹر میں اچھا ہے کوئی تجارت میں اچھا ہے کوئی بیچنے میں بہت اچھا ہے میں بیچنے میں اچھا نہیں ہوں میں کاروبار میں اچھا نہیں ہوں میں بات کرنے میں اچھا ہوں میں پڑھنے میں اچھا ہوں کوئی شخص شیر کہتا ہے آپ یہ شیر کہنے کر دکھائیں مطلب یہ ساری صلاحیتیں ہیں اللہ نے اپنی لوگوں کو یہاں پہ میں سب سے پہلے تو اپنی ناظرین کو بلکل یہ کہوں گا کہ بلکل آپ سب سے پہلے پور سکون ہو جائے آپ اس چیز کو نہیں پریشانی لے کر آپ یہ باتیں ساری نہیں سن سکتے کہ ہمارے بچہ پتہ نہیں خراب ہو گیا اب ہم آپ بار بار اس کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں ہم اپنے بچے کی کیسے تربیت کریں اگر آپ پریشان ہیں تو آپ نہیں سن سکتے بگر بھائی یہ فرمائے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو اپنے زندگی میں کرنا چاہتے ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ نہیں کر سکے ہوتے اب ہم وہ اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف تو یہ اور دوسرا یہ کہ یہی باتیں عمومی طور پر مجھے دھروں میں کہیں آنا جانا ہوتا ہے دوستوں سے درستداروں میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ بچے کو یہی تانا کہ فلاں کا بچہ تو ایسے ہے اور اگر بچہ پڑا چھوٹا ہے تو پھر اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے گھر کے دیگر افراد سے کہ میری بہن کا بیٹا تو ایسے نہیں ایسے کرتا ہے میرے بھائی کا بچہ تو یوں کرتا ہے فلاں کے بچے کو دیکھنے اور میرا بچہ جب ہے اس طرح سے کر رہا ہے تو ایک معصوم بچہ کہہ لیں کہ جو پانچ ساتھ آٹھ سال کی عمر کا ہے کیا والدین کی ایسی باتیں پہلے وہ گھر کے دیگر سمجھدار افراد کے ساتھ ہوں ان کا بھی بچوں پر اتر ہے بہتشک ہے آپ دیکھیں اگر ایک دیوار کے اندر آپ کیل کوک رہے ہیں اس کا ہلتی ہلتی بھی تھوڑی ماتر میں بھی وہ دیوار کے اندر کھلا جائے گا اسی طرح سے ایک ایک لفظ ہماری دماغ کی ساخت کو بنانی اور بھگارنی کے اندر کلتار ادا کر رہا ہوتا ہے جب ہم مواظنہ کرتے ہیں مواظنہ جو ہے میرے خیال میں آج کیوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ مواظنے کا ہے کہ فلان دیکھو فلان یہ کر رہا ہے فلان یہ کر رہا ہے اور اگر آپ مواظنے کو توڑ دیں تو آپ اس طرح کی گروہ کر سکتے ہیں میں اپنے بچوں کی تو مثال فلال نہیں دے سکتا کہ میں ان کی گروہ کیسے کر رہا ہوں میں اپنی مثال دے سکتا ہوں مثال کے طور پر اس وقت تبھی آپ نے جیسے فرمایا اور اس وقت میں جورپ کے چھ ملکوں نیدر لینڈ، سریز، جرمینی، اٹیلی، بلگیریا اور چیک ہی پبلک ان کی حکومتوں کے انویٹیشن کے اوپر وہاں پر تریننگ کر رہا ہوں میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں میں آج تک خود سوال کرتا ہوں کیونکہ میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں میں بہت نالائی کیوں میں نے جب شروع کیا تھا آج سے دس بارہ سال پہلے گی تریننگ تو میں جب پھر میں داخل ہوتا تھا تو امی کہتی تھی ہوا آیا میرا بڑا انٹرنیشنل ٹرینر میں نے چار لوگ بیٹھ گئے تھے وہ ٹریننگ میں اور نہ میں کہاں سے ٹرینر ہو گیا میں کہاں سے انٹرنیشنل ٹرینر تو اب سے جب چند ماہ پہلے مجھے یہ ٹریننگ جاپر کی گئی تو امی نے کہا کہ خوندس کیا بات اب بتا سبحان اللہ بعض اوقات یہ آپ اور میں نے کالج میں کیا 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 میں نے سکول میں کیا 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 توپر تھا یا میں نہیں تھا میری ڈگری کیا ہے وہ ڈگری لیا کے میں نے اببو کو دی آج سے پانچ سال پہلے اور وہ علماری کے اندر بند پڑی ہے یقینی کہ وہ چاپر سے مجھے اس کا مطلب یہ کہ میں انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہوں کچھ بھی ہوں میری تاریمی کا جو میں نے کہاں کہ جتنے نمبر لیے تھے میں میں نے سکول میں ٹاکٹر ہوں میں نے کالج میں ٹاکٹر ہوں اس چیز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر میں نے مجھے میرے والدین میں دعا دی ہے جو دعا دی ہے جو فری ہینڈ دیا میں نے کہاں کہاں جو کرنا کرو ٹھیک ہے اب وہاں سے میرے اندر ایک خدبہ خود مجھے ایک ذمہ داری پیدا ہوگی اور اعتماد بھی اعتماد بھی اور دوسرا جب میرے والدین مجھے سامنے معجود ہیں میرے ساتھ کسی پروگرام میں میرے سامنے معجود ہیں تو خود با خود میں یہ چاہوں گا میرے اندر کی دل سے آواز آئے کہ میں کوئی ایسا کام کروں میری اہم سے پروفارمنس ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھ کے فخر کریں وہ ساروں کی تعلیمیں وکار بھائی بہت شکریہ ہمیں ایک بریک لینی ہے اور آپ سے جو بھی ناظرین محترم وکار بھائی نے اپنی گفتگو میں حوالہ دیا کہ آج سے دس بارہ سال پہلے جب انہوں نے ٹریننگ کا آغاز کیا تو ان کی والدہ انہیں انٹرنیشنل ٹرینر کہہ کر مخاطب کرتی تھی آج سے کچھ سال پہلے جب میں سعودی عربیہ میں مقیم تھا تو مجھے میرے ایک کولیگ نے جو ہمارے ساتھ پیٹر تھے ایک نیٹی تعلیم ادارے میں انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ وہ فرمانے لگے کہ اپنے بچپن میں وہ خانہ کعبہ میں حرم پاک میں بلکل آپ کی اس وقت سے میچ کرتی ہے حرم پاک میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے قرآن کی حفظ قرآن کی اور امام کعبہ مجھے میرے وہ کولیگ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن صدیس نے اپنی کلاس میں اپنے طلبہ کو بتایا کہ ان کے بچپن میں یعنی امام کعبہ کے بچپن میں ان کی والدہ جبکہ ابھی وہ قائدہ پڑھ رہے تھے اور قرآن کی اطلاعی تعلیم کا آغاز ہوا تھا تو جیسے ہی وہ گھر پر شریف لاتے یا گھر سے صبح جانے لگتے تو ان کی والدہ انہیں یا امام کعبہ کہہ کر بلایا کر دی تو باین ہی جیسے ابھی وقار بھائی نے بلایا فرمایا کہ ان کی والدہ انہیں انٹرنیشنل ٹرینر کہہ کر مخاطب کرتی تھی تو کرتی رہی ماضی قریب میں تو آج یہ الحمدللہ انٹرنیشنل ٹرینر ہے تو وہی وقار بھائی کی بہت خوبصورت بات کہ اپنے بچوں کا کسی سے موازنہ مت کی جئے بلکہ اچھی امید کے ساتھ اور انہیں اچھے اچھے الفاظوں اور ناموں سے فکاریں فکاریے بلائیے یہ نہ صرف ان کو اعتماد دے گا بلکہ ان کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد بھی حرام کرے گا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ دے گا بلکم بیک ناظرین ایک دو پھر نوائے رمضان میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں یہ پروگرام آرکی نیوز کے پلیٹ فارم سے اور سٹیک گروپ اف کالیج ملتان کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے دنیا بھر سے پاکستان سے جہاں جہاں سے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب کے لیے ہمارے ادارے کی جانب سے میری جانب سے نیک سمنائے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے ناظرین محترم افطار کے وقت کی دعاوں میں آپ ہمیں بھی ہمارے ادارے کو ساری امت مسلمہ کو بلخصوص پاکستان کو ضرور یاد رکھیں اور اپنے خاص فضل سے پاکستان کے لیے روشن مستقبل جو ہے وہ ہمارا مقدر ہمارا نصیب کر دیں ناظرین محترم حبابتے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں وقار طیب سے وقار طیب سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بچوں کی تربیت تو آئیے ایک دور پھر ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بچوں کی زد کے حوالے سے والدین کا رویہ ان کو برطاؤ کیسے ہونا چاہیے کہ بچے زد کے راستے پر نہ چلیں ان کے زد کو کیسے توڑا جاتے ہیں دیکھیں بہت سے ماں باپوں ہیں وہ ماں تیس کی طرف جاتے ہیں یا ان کو روکنا چاہتے ہیں کہ نہیں تم باہت آج ہو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو ہمارا جمعہ نہیں کو قبول نہیں کرتا ہمارا جمعہ سے پاوزیٹیو جو ورل اس کو قبول کرتا ہے اور اگر ہم بچے کو کسی چیز سے روکے ہوتے ہیں تو وہ اس سے وقتی طور پر روک جائے گا لیکن اس کی چکسیت کے اندر ایک گیپ آ جائے گا ایک خلل آ جائے گا جو بعد میں بری عمر کے اندر جاتے ہیں اس کا اظہار جاتا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اگر تو بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے ایک نقصان نہیں پہنچ رہا مثال کے طور پر مٹی نہیں کھیل رہا اور آپ کہتے ہیں نہیں باہت آجاؤ تو مہتا نہیں کرو جب تک وہ کھیل رہا ہے اس کو کھیلنے رہے ہاں اس کے بعد آپ اس کو بیٹھ کر سمتھائیں اس کو پیار سے سمتھائیں اور سوالوں کے ذریعے کہ اگر ہم گلے ہو جاتے ہیں ان کو جیسے درٹو کا وہ ہم تیر گاڈ کی کارٹون لیکھتے ہیں درٹو ہوتا ہے جرا سننے وہاں سے دماغوں بائی لیا کہ درٹو جو ہے وہ جرا سننے جو اچھا نہیں ہے گندہ ہے اس طرح سوالوں کے ذریعے تو میں بیٹا وہ کارٹون دیکھتی کہ اس میں وہ کیا کرتا ہے اور سوالوں کے ذریعے ان کو نہ اس کنگلوجن تک لے کر جائیں یہ ٹیکنیٹ میں اس وقت دنیا میں بڑی اڈاپٹ کی جا رہی ہے اور بدقسمتی سے ہم نے کچھے تحقیقات کو یہاں پہ لانے کا ہمارا تو رواز نہیں ہے تو ہم کسی پرانے طریقے سے ایک دانٹ پر جیسرا مارکیٹ وہ مارکیٹ آپ کو لگتا ہے ہر چوت جو اس کو لگ رہی ہے یا ہر وہ دانٹ کا لفظ جو سن کہا ہے وہ وہاں پر جمع کر رہا ہے اور جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی شخصیتیں بھی بہتے ہیں اس کا جب اسحار ہوگا اور تشدود پسندیت والی اس کی شخصیتیں بھی بہتے ہیں اچھا بکر میں یہ فرمائیے گا کہ بچوں کی جو سیکھنے کی عمر ہے یعنی آپ نے جیسا فرمایا کہ ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں ان سے گھتگو کریں سوال جواب کی طورت میں تو یہ بچہ جو نصیحت ہے یا جو سیکھنا سکھانا ہے یہ کس عمر سے پبول کرنا چلو کر دیتا ہے یہ عمر ہوتی ہے جب وہ ماں کے پیٹھ میں چار مہینے کا ہوتا ہے میں آپ تے ایک سوال کرتا ہوں اور تمام حاضرین سے بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ چیزے ہمیں کھانا پتند ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارا بائی ڈیفولٹ وہ ٹیسٹ کیسے بلتا ہے تو اس کے اوپر ریسرچ ہی کہ پانچے مہینے سے آگے یعنی کہ انسانی جماغ جو بننے کی تخلیق کے پروسس میں ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں جو کچھ کھاتی ہے وہ بچے کو پسند آنے لگ جاتا ہے اور جو وہ نہیں کھاتی اس کا بائی ڈیپولٹ ہمارے میں بھی تیز دیویلپن ہی ہوتا اور اس کو ہم نا پسند کرنا چلی کریں بلکل اسی طرح الفاظ ہیں آپ کا برین یعنی کہ اگر گینی مٹی ہو یا گینی اگر سیمت ہے اور اس کے اوپر آپ پاؤں رکھیں گے تو اس پاؤں کی چھاپ وہاں پہ رہ جائے گی اسی طرح سے جب کچھا ذہن ہے اس کو آپ جو باتیں گیں گے اس کو آپ جو سکھانے لگیں گے وہ وہی چیزیں قبول کر لیں گا یعنی قطع کلامی کی مذہب چاہتے ہوئے بہت ہی مختصر عمرتے سے آپ نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچہ سونا اور سیکھنا چوتے میں سے شروع کر چکا ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارے بہت ہی معصوم بچے ہیں اپنی پیدائش کے فوراں بعد شیر خار بچے کہلیں یا بولنے سے پہلے کے تو یہ جو آپ نے بات کی گفتگو والی گفتگو سے سمجھانے والی کہنے والی تو مطلب ہے کہ یہ ساری گفتگو ان کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے جو ہمیں جواب نہیں دے رہے جو ریسپونس نہیں دے رہے ان کے ساتھ لازمی کرنی چاہیے ان کے ساتھ ضرور کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کم سے کم دو گھنٹے ایسے بگارتا ہوں اس میں میں اس کو کتاب پڑھ کر سناتا ہوں اس کو انگلیش کے سپیلنگ پڑھ سے سناتا ہوں اور اس بچی کی عمر کتنی ہے اس بچی کی عمر پانچ ماں ہے کیا بات ہے اس بچی کی عمر پانچ ماں ہے اور وہ جواب دیتی ہے مثال کے طور پر میں اس کے ساتھ اب دو رائنز کر رہا ہوں ناظرین محترم توجہ کیجئے گا وکار بھائی نے فرمایا کہ ان کی بچی کی عمر پانچ مہینے ہے جسے یہ روزانہ دو گھنٹے جس کے ساتھ بات کرتے ہیں گھٹو کرتے ہیں اور اس پر کچھ کہانی سناتے ہیں ریسرچ بڑی خوبصورت ہے میں مثال کے طور پر اس کے ساتھ میں رائن کر رہا ہوتا ہوں جیسے ہم حسر ہوتے ہیں ہم جھا کر رہے ہیں جیسے سپیلنگ مثال کے طور پر اس طرح پر پڑھ ہوتا ہوتا ہے اس کی مقابلے میں اسی طرح کے رائن ورڈ جیسے اچھی ہن ہن میں اس طرح کے الفاظوں پر رسپونڈ نہیں کرتی میں نے بہت دفعہ کم پڑھنا بیس دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھا ہے لیکن جو جو جواب یہ ریٹ اس طرح کے الفاظوں کو فوراں رسپونڈ کرتی ہیں فوراں جواب دیتی ہیں اچھا یہ تجربہ مجھے بھی ذاتی ہے کہ ایک جملہ چاہے وہ کوئی بھی نظم ہے یا عام سی بات بھی ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا ترنم سے کہتے ہیں اسی طرح پلس عام گفتوگو یا نظموں کے علاوہ قرآن مجید کی حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ایک سال کا بچہ گرہ بیٹا ہے چھوٹا تو عمومی طور پر اگر کوئی گھر میں جیسے آج کل قرآن مجید کی تلاوت ایک عام انداز میں سادہ سے انداز میں پڑھ رہا ہے تو وہ اس پر کوئی اتنا ریسپونس نہیں دیتا لیکن وہیں اگر ہم نے اسی لوگ میں کہیں تیلیویہ نون کیا ہے اور جہاں ایک بڑی تیرت میں بڑے دھرنوں سے ایک خانہ کعبہ سے یا مسجد حرم سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو نا ایسے جھومنا شروع کر دیتا ہے یہ سبحان اللہ وہ بانجی ہے وہ ایسا اس کے سامنے ہم اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہیں اور وہ واقعی بہت خود عقار بھائی آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آ رہا ہے لیکن ہمیں اپنی گفتگو کو کلوز کرنا ہے افطار کے اوقات ہیں میں ایک سوال آپ یکنی جو فرمانے لگیں آپ وہ بھی اسی گفتگو میں ایڈ کر دیجئے گا تو سوال یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت ہم سب کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ خوبصورت عملی نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بتاؤ کہتا تھا بچوں کے سامنے مطلب ایسے ہوتے تھے بلکل ایک عام انسان کی طرح یعنی ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کائنات کی افضل ترین انسان ہے بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید ان بچوں میں سے ہی ہیں ان کے ساتھ بلکل بہت پیار سے پیش آنا ان کے ساتھ اچھا اخلاف رکھنا ان کے ساتھ حسنا ان کو اپنی کیٹ پر بٹھانا یہ جو شور واقعات ہیں حضرت حسین کے حضرت حسین کے ان کو اپنی کیٹ پر بٹھانا ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ روضیہ کے شاکت والا اور یہ وہ حسنی ہے جو امام الانبیاء ہے جن کے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے داخل دیکھیں گلاس اگر پڑا ہوا ہے گلاس میں آپ پانی ڈالیں چائے ڈالیں دودھ ڈالیں جو تھی ڈالیں گے اس کے اندر وہی چیز باہر مکلے گی اسی طرح بچوں کے اندر جو کچھ ڈالیں گے وہی چیز باہر مکلے گے اور آخری بلسی میرے جللہ اسی اس کو برائے مہربانی لازمی پلے باندھی کہ ان کے جو کیریئر کے حوالے سے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کمائے گا کہتے ہیں کسی کو چھوڑ جائیں ہاں اس کی بچوں میں تبدیعت مثال کے طور پر چھوٹی سی پریکٹس یہ کرنا چل کریں کہ جیسے پانچ سات سال کا بچہ اس کو آپ سور پہا دیں اور اس کو آپ کہیں کہ اس کو ڈبل کر کے لاؤ اب وہ کھیل کھیل میں کچھ کرے گا اب کیا کرے گا یہ اس کے اوپر ہے اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی شخصیت کس طرف جا رہی ہے کیا کاروباری شخصیت ہے یا ابجاب کرنے والی شخصیت ہے اور اس طرح سے آپ اس کے صحیح پروفیشنز یعنی پروڈکٹیو ہے اور ہمارے موشرے کے لیے ہمارے گھروں کی دنیا بھی ضرورت ہے وقت کی قلت کے باعث ہمیں یقینا جو ہے وہ اپنے درگام پر خسام کرنا ہے لیکن اس موضوع پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے آپ ہمیں ہم سے ہمارے ووٹس اپ نمبر یا کومن سیکشن میں جا کر رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کے سوالات کے حساب سے آئندہ بھی وقار طیب کے ساتھ نشستیں ترقیب دی جا سکتی ہیں ناظرین محترم ان آخری لمحات میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جب افتار کے ان خوبصورت لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی جھولیاں پھیلا کر اپنی گردنیں چھوٹا کر تو انتہاری خوشو خضوع کے ساتھ جو آپ کی دعائیں ہوں ان دعائوں میں ہمیں اور ہمارے ادارے کو سارے پاکستان کو امت مکمہ کو ضرور یاد رکھی